دوستو آنسکہ اس ویڈیو کے لئے لے کر رہے ہوں ایپیل اور کرکیٹ کے دنیا کے بڑے اپڈیٹس سیم کرنے کے جب ردست واپس ہی ایپیل میں دو اور نئی ٹیم ایپیل دور تیس کے اوکسن کو لے کر بڑی خبر بینگلور کے ٹارگٹ کھلا رہی ہر دیکھ پرانے کی بیسے سائے کی بیجتی میڈیا رائٹس کو لے کر بڑی خبر اور بھی جیسے اپڈیٹس آئی پیل اور کرکیٹ کے دنیا سے آپ کو بتانے والے ہیں اور بس آپ کو رام سے پورا ویڈیو اندر تک دیکھنا ہے دوستو ہم کے لئے ویڈیوز روز لاتے ہیں اور یہ ہماری آئی پیل اپڈیٹ سیریز کا 480 ویڈیو ہے اور یہ دیا پہنے چینل کا حصہ نہیں ہے تو بینہ دیر کے اوے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو جرور دبائیں تک کہ ہماری ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو ملے سب سے پہلے جیسے دیکھتے ہیں اپنا سب سے پہلے اپڈیٹ دوستو ہماری سب سے پہلی اپڈیٹ نکل کر آرہی ہے سیم کرن کی طرف سے دراصل سیم کرن نے 6 سے 7 مہنے کے بعد دوبارہ سا کمبیک کیا ہے اپنی انجریز سے کچھ مہنے پہلے ہی وہ چوٹی لوگ تھے جس کی ویسے وائی پیل اور 22 نہیں کھیل پائے تھے اور اب وہ اپنی انجریز سے ریکاور ہو کر ٹی ٹوینٹی بلاشٹ کھیل رہے ہیں اور ٹی ٹوینٹی بلاشٹ میں جب سے انہوں نے کمبیک کیا ہے کافی خطرناک پردرسن کر رہے ہیں پہلے تین مقابلوں میں پہلے مقابلے میں انہوں نے 36 رن بنائے 22 بول پر اور ایک ویڈیٹ لیا دوسرے مقابلے میں 6 رن بنائے تھے اور 14 رن دے کر 4 ویڈیٹ لیا تھے اور تیسرے مقابلے میں 38 بول پر 69 رن بنائے تھے اور 30 رن دے کر 5 ویڈیٹ بھی لیے تھے اور اس طرح کے خطرنا کمبیک کے بعد کافی ساری آئی پیل کی ٹیم ان کے کانٹیکٹ میں آ چکے ہیں اور بہت ساری ٹیم ان کے ٹارگیٹ کرنے والے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آئی پیل دورتائیس کے آکسن میں بنشٹوکس کے بعد سیم کرن سب سے مہنگے کھلاری بن سکتے ہیں چلی دیکھتے ہیں اتنا دوسرا بڑا اپڈیٹ دوستو یہ اپڈیٹ نکل کر آ رہا ہے آئی پیل کے دو اور نئی ٹیم کو لے کر آئی پیل دورتائیس میں ہمیں دس ٹیم دیکھنے کو ملے تھے اور یہ کانسپٹ بلکل بھی لوگوں کو پسند نہیں آیا لیکن اس کے باوجود بھی ایسے کبر آ رہی ہے کہ آئی پیل دورتائیس سے دورتائیس میں ہمیں دو اور ٹیم دیکھنے کو ملیں گے اس کے ساتھ ہی سٹار سپورٹس پر ایک پول کروایا گیا تھا ووٹ کروایا گیا تھا جس میں پوچھا گیا تھا کہ پبلک کون سا دو اور ٹیم دیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے اتھا ووٹ جو ملے تھے وہ ہم ملے تھا کٹک اور پونے کو ویسے آپ کے مطابق یا دی دو ٹیم بنتا ہے تو کس راجے کس سر کا بننا چاہیے کمنٹ میں ضرور بتائے گا اس کے ساتھ ہی آپ کو کیا لگتا ہے کیا دی بارہ ٹیم ہو گیا تو کیا آئی پیل کا مجھا کم ہوگا یا بڑھے گا ہمیں ضرور بتائے گا چلے دیکھتے اتنا تیسرا بڑھا اپ ڈیٹ دوستوں یہ اپ ڈیٹ نکل کر آ رہا ہے مومبائی چنے اور کولکاتا کے طرف سے آئی پیل کے تین ٹیم نے بیسے سائے کو آئی پیل کے آکسن کو لے کر کچھ سیجیسنز دیا ہے جہاں پر انہوں نے بتایا ہے کہ بیسے سائے کو دسمبر کے مہنے میں آکسن کروانا چاہیے اور بیسے سائے نے اب سبھی ٹیموں سے رائے لینا سلوک کر دیا ہے کیونکہ آئی پیل سبھی ٹیموں کو ملا کر ہوتا ہے تو ایسے میں بیسے سائے آئی پیل کے سبھی ٹیموں کے مالکوں سے رائے لے رہے ہیں کہ کون سے مہنے میں آکسن کروانا چاہیے جہاں پر اکٹوار اور نومبر میں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ چلے گا اور اس کے بعد ہی آکسن کروانا جائے گا اور مومبائی دلی اور چنے نے یہ ہرائے دیا ہے کہ ورلڈ کپ کے ایک مہنے کے بعد دسمبر میں ہی آکسن کروانا جائے اور آکسن کا تاریخ جنوری یا فروری تک نہیں پہنچنا چاہیے کیونکہ پھر آئی پیل کی تیاری کرنے میں ٹیموں کو بہت زیادہ دکھت ہو جاتا ہے چلیں دیکھتے ہیں اپنا چوتھا بڑا اپڈیٹ دوستو یہ اپڈیٹ نکل کر رہا ہے روی ساستری کے طرف سے دراصل روی ساستری نے بیسے سائے کو احساس دی ہے جہاں پر روی ساستری نے بولائی کہ ٹیم انڈیا کا جو بائی لیٹرل سیریز ہوتا ہے اس سے انہیں کم کر دینا چاہیے اور بائی لیٹرل سیریز کا مطلب ہوتا ہے کہ دو ٹیموں کے بیچ کے مقابلے اور اس سیریز کو کم کر کے دو بار آئی پیل کروایا جائے اس سال میں ایک بار گرمی کے موسم میں اور ایک بار سردی کے موسم میں یعنی کہ ایک بار اپریل کے مہنے میں اور ایک بار نومبر اور دسمبر کے مہنے میں اصل میں ان کا کونسپٹ ہے کہ ایپیل کے مقابلے بڑھا دیے جائیں اور ایپیل کو دو بھاگوں میں بارٹ دیا جائیں جہاں پر پہلا بھاگ گرمی کے مہنے میں ہے اور دوسرا بھاگ تھنڈ کے مہنے میں ہو یعنی کہ دسمبر میں اب اس پر اس سے صحیح کتنا عمل کرتے ہیں دیکھنے والی بات ہوگی لیکن ہمیں تو یہاں کونسپ اچھا نہیں لگا آپ کو کسا لگا ہمیں کمیٹ میں بتا سکتے ہیں آپ چلی لیکھتے ہیں اتنا پانچوں بڑا اپڈیٹ دوسرا یہ اپڈیٹ نکل کر رہا ہے بیسے سے کے دوارا ہونے والے ای اوکسن کو لے کر یعنی کہ میڈیا رائٹ کے اوکسن کو لے کر بیسے سے نے ای اوکسن کی تیاری سو کر دیا جہاں پر بارہ جن کو یعنی کہ ایک سبتہ کے بعد ہمیں ای اوکسن دیکھنے کو ملے گا اور اس اوکسن میں ہمیں یہ پتہ چل جائے گا اور اس اوکسن کی ریس میں بڑے بڑے کھلاریوں کے نام ہیں جیسے کی سونی, ایمیزون, ڈی سٹار, وائیکوم 18 اور بھی دھیر سارے بڑے بڑے نام جو اس میں بولی لگانے والے ہیں 12 جون کو اور اس اوکسن کو ہمیں ٹیلیگرام چینل پر لائف دکھانے کی کوشش کریں گے تو ہمارے ٹیلیگرام چینل کو ڈسکرپسن میں دیکھئے لنک سے جوائن ضرور کر لیں چلی دیکھتے اپنا چھاٹا بڑا اپ ڈیٹ دوستو یہ اپ ڈیٹ نکل کر رہا ہے سن راجر سہدرباد کے ایڈین مارکرم کی طرف سے اصل میں ایڈین مارکرم کا ایک انٹرویو لیا گیا تھا کچھ دن پہلے جس میں ان سے پوچھا گیا تھا کہ وہ کس پرانے گنباز کو فیس کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا سین وارن کو جو کہ اب اس دنیا میں نہیں ہے اور جب ان سے پوچھا گیا کہ ان کا فیوریٹ کرکیٹر کون ہے اور کسے وہاں اپنا آئیڈیل مانتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا ایڈین مارکرم ساؤتھ افریکہ کے کھلاری ہیں اور کافی اچھی پڑیاں انہوں نے کھلی تھی سن راجر سہدرباد کی طرف سے اور کافی سارا نام بھی کمائے تھا اور وہاں ایڈی ویلیرز کو اپنا ہیرو اپنا آئیڈیل اپنا آئیڈیل بھی مانتے ہیں اور اس کا ایک دیڑھ منٹ کا ویڈیو ہم نے پہلی اپنے ٹیلیگرام چینل پر ڈال دیا ہے اور وہاں پر اور بھی سوالوں کے جواب جو ان سے پوچھے گئے ہیں وہاں اب دیکھ سکتے ہیں چلی دیکھتے اپنا ساتھ ومبل اپ ڈیٹ دوستو یہ اپڈیٹ نکل کر آ رہا ہے گجرات ٹائٹنز کا کپتان ہاردک پانڈیا کے طرف سے ہاردک پانڈیا نے اپنی چوڑ کے بعد کیا جبردست واب سے کی اور اپنی ٹیم گجرات ٹائٹنز کو پہلے ہی سیجن میں کتاب دلا دیا ہاردک پانڈیا اب ہارتی ٹیم کے طرف سے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوہریکیز کے بعد دیکھنے کو نہیں ملے اس کے بعد بھی اپنے آلوچکوں کا محتوڑ جواب دیا ہاردک پانڈیا نے ہاردک پانڈیا نے بیسے سائی کو دھنیواد کیا ہے کہ بیسے سائی نے اتنا لمبا بریک دیا اس کے ساتھ ہاردک پانڈیا نے کہا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسا سوچ رہے تھے کہ انہیں ٹیم انڈیا سے ڈراب کر دیا گیا ہے اس لیے وہاں نہیں کل رہے ہیں جبکہ ہاردک پانڈیا نے بیسے سائی سے ریکویشٹ کیا تھا کہ انہیں وقت چاہیے انہیں بریک چاہیے اپنے آپ کو منٹلی اور فیزکلی تیار کرنے کے لیے اور اب انہوں نے کہا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے گزرا ٹائٹنز کو ٹروفی دلایا بلکل اسی طریقے سے وہاں بھارتی ٹیم کو ورلڈ کپ دلانا چاہتے ہیں آپ کو بھی لگتا ہے کہ بھارتی ٹیم ہی سال ورلڈ کپ جیت جائیں گے تو ویڈیو کو لائک جرور کیجئے گا اس لئے دیکھتے ہیں اپنا اٹھوا بڑا اپ ڈیٹ دوستو یہ اپ ڈیٹ نکل کر رہا ہے رویل چنڈز بینگلور کے ٹارگٹ پلیئرز کو لے کر آئی پیل دور 23 میں بینگلور کی ٹیم کچھ کھلاریوں کو ٹارگٹ کرنے والے ہیں اور ان کھلاریوں میں نام نکل کر آتا ہے پیوش چاولہ بین مکڈرموٹ ڈیویڈ ویز اور بین شٹوکس کا پیوش چاولہ کو یہاں ٹیم مانیندو حسرنگا کے ساتھ استعمال کرنا چاہتے ہیں بین مکڈرموٹ کو وکیٹ کیپر بلے باز کی روپ میں استعمال کرنا چاہتے ہیں ڈیویڈ ویز کو یہاں ٹیم ایک آل راؤنڈر کی روپ میں ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں تو اچھے طریقے سے پتائے کہ بین شٹوکس کس طرح کا کھلاری ہیں اور انہیں صرف بینگلور کی ٹیم نہیں بلکہ اور بھی ٹیم بہت بری طریقے سے ٹارگٹ کریں گے اور ان میں سے دو سے تین کھلاریوں تو کنفرم دوسرے بینگلور کی ٹیم کھاری دی لیں گے ویسے آپ کی مطابق اور کونسی کھلاریوں کو بینگلور کی ٹیم کو ٹارگٹ کرنا چاہیے کمنٹ جاریو کیجئے گا تو یہاں تے آج کے کرکیٹ اور آئی پیل کو لے کر کچھ بڑے اپ ڈیویڈ سکتا تھی آئی پیل ختم ہو چکا ہے لیکن آپ کو کرکیٹ سے جوڑے ویڈیوز ہم دیتے رہیں گے تو ہمارا ساتھ بنے رہے اور کرکیٹ کے اس طرح کی کانٹینٹ اور اپ ڈیٹس ہم آپ کو اپنے ٹیلیگرام چینل پر بھی دیتے ہیں تو بھی دیکھ آپ نے ہمارے ٹیلیگرام چینل نہیں جوان کیا تو جلد سے جوان کر لیں لنک دسکرپسن میں تو ملتے ہیں اپنی اگلی انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کلی دھنیوال